وَسَارَ عَلَى نَحْجِهِمْ وَاسْتُنَّ بِسُنَّتِهِمْ إِلَا يُمِدِّينَ مَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ عَظِمَةِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمدی وعلى سیدنا مولانا محمدی وبارک وسلم صلیتا وسلاما علیك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حاضر محتم سامعین اکرام آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ خضور آقا نامدار سرولیک و نمکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکہ کے سردار سید البرار جناب احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نظانہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ سیدنا مولانا محمدی مبارک و سلم صلاتہ سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حاضر محتم سامعین اکرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ ہمارا مہانہ عملی تربیتی و اصلاحی استعمال جس کا موضوع اس مہینے کی مناسبت سے سرکار پیران پیر سیدنا غوث العادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور مناسبت کی وجہ سے اس کا موضوع رکھا گیا کہ تعلیمات غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمیشہ کا جو ہمارا معمول ہوتا ہے اس سے وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کی تعلیمات کے متعلق آپ کی حیات مبارکہ کا جو پیغام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر سے وقت میں آپ کے گوشے گدار کرنے کی کوشش کروں گا سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم متعلق کرے آپ کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو پیران پیر غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ میں آپ کے غلاموں کے لیے ہم جیسے خطاکاروں کے لیے آپ کی حیات مبارکہ میں بہت ساری پیغامات ملتے ہیں بہت سارے ارشادات ملتے ہیں اور پیران پیر غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیت اور آپ کی جو عظمت و شان اور آپ کی جو تعلیمات رہی ان میں حضرت ابو الفتح حروی رحمت اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں اور قلائد الجواہر میں ذکر کیا گیا کہ پیران پیر غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بھی عبادت ہوا کرتی وہ عبادت وہ نیک کام چند دنوں کے لیے اور چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتا جو بھی نیک کام آپ کیا کرتے کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے آپ نہیں کرتے بلکہ ہر نیک کام پر آپ استقامت کے ساتھ رہتے پابندی سے اس نیک کام کو کرتے ہر نیک کام ہر خیر کا کام ہر بھلائی کا کام ہر جو عبادت کا معاملہ ہوتا آپ اس کو استقامت کے ساتھ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو پابندی سے کیا جائے اس کو کنٹینیو کیا جائے اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہے کچھ دن کر دیئے اس کے بعد چھوڑ دیئے جیسا آج ہمارے پاس ماحول ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو نمازوں کی طرف غفلت اور بے توجہی پھر سے شروع ہو جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نمازوں میں استقامت نہیں ہے پابندی نہیں ہے کنٹینیو نہیں پڑھتے لیکن پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ جو کام بھی دین کا کام کرتے اس پر استقامت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس کام کو جاری وساری فرماتے اسی لیے پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کے متعلق تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں اخبار الاخیار میں قلائد الجواہر میں ذکر کیا گیا کہ ایک بزرک فرماتے ہیں کہ میں خدمتو لسیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربعین سنتا فرماتے ہیں کہ میں حضرت پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک دو سال نہیں بلکہ چالیس سال تک آپ کی خدمت میں رہا چالیس سال تک آپ کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہوا وہ بزرک فرماتے ہیں کہ جتنے سال جتنے برس میں پیران پیر کی خانقہ میں آپ کے مقدس بارگاہ میں جتنے سال رہا چالیس برس تک فرماتے فرماتے ہیں کہ چالیس برس میں آپ کی خدمت میں رہا ان چالیس سالوں میں میں پابندی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے کیا دیکھتا ہوں کہ پیران پیر عشاء کے لیے جو وضو فرماتے اسی وضو سے نماز فضر ادا فرماتے پابندی سے عبادت کیا کرتے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے مناجات کرتے ذکر و اذکار کرتے قرآن کی تلاوت کرتے درود و سلام پڑتے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے فرماتے ہیں یہ عمل شرف ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال کا نہیں میں چالیس سال تک رہا خدا کی عزت کی قسم چالیس سال تک آپ کا یہی پابندی سے عمل رہا عشاء کا وضو فرماتے رات بھر عبادت کرتے فضر کی نماز اسی وضو سے ادا فرماتے تو معلوم یہ ہوا کہ پیران پیر کی حیات مبارکہ سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو بھی دین کا کام کرے جو بھی خیر کا کام کرے جو بھی اسلام کا کام کرے جو بھی نیک اور جائز کام کرے اس نیکی کے کام میں ہمیں استقامت پیدا کرنی چاہیے پابندی پیدا کرنا چاہیے آج ہماری مزاجوں میں طبیعتوں میں نیکی کے کام کی طرف استقامت نہیں ہے پابندی کے ساتھ نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں چند سال پہلے پابندی سے نماز پڑھا کرتا تھا اور اب مجھ سے نماز نہیں ہو رہی ہے یہ کتنی شرم کی بات ہے کتنی بہیائی کی بات ہے کہ گناہ اور اوپر سے گناہ کا ذکر بھی کیا جانا یہ بہت ہی عیب کی بات ہے تو آج ہماری زندگیوں میں استقامت رہی ہے لیکن یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے پیرانے پی یہ جو استقامت فرمائے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر اٹھاویس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے زبان سے خدا کے رب ہونے کا جنہوں نے دعویٰ کیا اقرار کیا پھر اس کے بعد اس دعویٰ پر ثابت قدم رہے استقامت کے ساتھ رہے زبان سے صرف اللہ کہہ کر خاموش نہیں رہے بلکہ جب زبان سے اللہ کہا زبان سے اللہ کو رب مانا اسلام کے دائرے میں داقل ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے بندے جو خدا کی راہ میں استقامت کے ساتھ رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ رہتے ہیں نیکی کے کاموں میں رغبت اور شوق کے ساتھ پابندی سے نیکی کے کام پر لگے رہتے ہیں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا نزول فرماتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُ اللَّهُ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ اے بندہِ مومن تو خوف زدہ مت ہو رنجیدہ مت ہو اللہ تعالیٰ تُس کو جنت کی خوش خبری دے رہا ہے اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوا اس آیت کی تفصیل میں مفصلین اکرام بیان کرتے ہیں مفصلین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ دین کے راستے پر نیکی کے راستے پر خدا کی رضا کے راستے پر مصطفیٰ جانِ رحمت کی غلامی کے راستے پر جو لوگ استقامت سے رہتے ہیں پابندی سے رہتے ہیں اس کو تھامے گوے رہتے ہیں سمانے کے چڑاؤ اور اتار کی وجہ سے سمانے کی تبدیلی کی وجہ سے حالات کے بدلنے کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں وہ حق کے راستے پر جمع رہتے ہیں ایسے بندوں کی جب موت کا وقت آتا ہے ایسے بندوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اس کی زندگی میں اس کے سامنے نازل فرماتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اس بندے سے جو نیکی پر زندگی ساری نیکی پر استقامت کرتے ہوئے گدارا فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے بندے آج تو ایک دنیا کو چھوڑ کر ایک عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم کو جا رہا ہے آج تو اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر آج تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آج تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دو سہباب کو چھوڑ کر ساری دنیا کو چھوڑ کر آج تو ایک دوسرے عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے عالم برزخ کی طرف تیری رواں دواں ہو رہا ہے تجھے خوف ہو رہا ہوگا کہ وہاں کا عالم کیسا ہوگا تجھے فکر ہو رہی ہوگی کہ وہاں کی دنیا کیسی ہوگی فرشتے اس بندے کو تسلی دیتے ہیں کہ تُو نے اپنی زندگی خدا کی راہ میں استقامت کے ساتھ گزاری پابندی کے ساتھ دینِ مطین کو پکڑا رہا شریعت پر عمل کرتا رہا نیکی کے راہ پر اپنے قدموں کو جمائے رکھا ہے اے بندے جس نے ساری زندگی نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ گزارا ہے آہ تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ اکبر ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو دین کی راہ میں استقامت کے ساتھ رہتے ہیں پابندی کے ساتھ رہتے ہیں کنٹینیو رہتے ہیں لیکن آج افسوس کی بات ہے ہماری زندگیوں میں ہم استقامت کے ساتھ ان کاموں میں رہتے ہیں استقامت ہماری ان کاموں میں ہوتی ہے جس سے ہم کو دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی کی دکان میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو وہ استقامت کے ساتھ رہتا ہے کسی کے کاروبار میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو پابندی سے کرتا ہے دنیا کے کاموں میں آج ہم استقامت کو اپناتے ہیں لیکن دین کے کاموں میں استقامت رہی ہے دین کے کاموں میں پابندی نہیں ہے دین کے کاموں میں کنٹینیو کوئی کام نہیں کرتے ہر کام دین کے کاموں میں استقامت نہیں ہوتی اسی لئے پیرانے پیر سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی غوث سمدانی خطب ربانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تعلیم دی کہ لوگو استقامت فی الدین کو حاصل کر لو دین میں استقامت کو حاصل کرو پابندی کو حاصل کرو جس کو دین میں استقامت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بندے خوف نہ کھا رنجیدہ مت ہو جنت تیرا انتدار کر رہی ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے اور فرشتے فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں نیکی کے راستے پر جمع رہا استقامت کے ساتھ جمع رہا فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اے بندے ہم تیرے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی تیرے دوست ہیں اور آقیرت میں بھی ہم تیرے دوست ہیں اللہ اکبر فرشتوں کی دوستی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے جو دینی کاموں میں استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے سرکار پیرانی پی سیدنا غوث العادم رستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ مبارکہ کا مشاہدہ کرے آپ بہت استقامت کے ساتھ رہا کرتے ہیں ہر کام استقامت میں رہا کرتے ہیں تاریخ کی شیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ آپ بغداد کے مدرسہِ نظامیہ میں آپ بہت سارے علماء اور صوفیاء بہت سارے نیک بندوں کو آپ درس دیا کر رہے تھے درس دے رہے تھے دورانِ درس آپ کا جو موضوع تھا قضاء اور قدر یعنی تخدیر کے بارے میں تخدیر کے بارے میں علماء سے اور صوفیاء سے تخدیر کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اس پر آپ بیان کر رہے تھے جیسے ہی تخدیر پر آپ کی گفتگو ہوئی تاریخ میں مورقین لکھتے ہیں کہ اچانک جہاں پر پیرانِ پیر بیٹھے ہوئے تھے اچانک اوپر سے اچانک اس چھک کے اوپر سے ایک سامپ آ کر ایک سامپ آ کر پیرانِ پیر کے شانِ مبارک پر آپ کی گردن پر گر گیا جیسے ہی محفل میں لوگوں نے سامپ کو دیکھا تو بہت سارے لوگ در کے مارے گھبراتے ہوئے خوف کاتے ہوئے اس محفل سے دور ہو گئے بھاگنے لگے لیکن پیرانِ پیر قوسِ آدم جستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے کیا کہنے وہ سامپ آپ کے جسم کے اندر آپ کے کپروں کے اندر داخل ہوا اور آپ کے جسم کو لپیٹتے ہوئے لپیٹتے ہوئے ایک آستین سے داخل ہوا دوسرے آستین میں آیا اور آپ کی گردنِ مبارک کو لپٹتے ہوئے رہا لیکن پیرانِ پیر جس موضوع پر بیان کر رہے تھے اسی موضوع پر آپ کا خطاب چل رہا ہے ذرا سی حرکت پیدا نہیں ہوئی ذری سی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی جب سامپ نے سب دیکھ ریا تو باہر نکل گیا باہر نکل کر پیرانِ پیر کے سامنے کھڑے ہو گیا پیرانِ پیر سے کچھ کلام کرنے لگا پیرانِ پیر نے بھی اس سے کچھ گفتگو کی کچھ ہی دیر کے بعد وہ سامپ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد جو حاضرین تھے علماء کا مجموعہ تھا صوفیہ تھے وہ سارے کے سارے خوف میں آ گئے کہ اتنا بھیانک سامپ اتنا زہرالود سامپ اتنا خطرناک سامپ پیرانِ پیر کے جسم مبارک پر گرا لیکن آپ نے اس کو چھٹکنے کے بجائے اس سے دور بھاگنے کے بجائے آپ اپنے سلسلے کلام کو جاری و ساری رکھے ذرا سا تغیر نہیں آیا تھوڑی سی تبدیلی نہیں آئی تو ان لوگوں نے ارس کیا کہ اے پیرانِ پیرِ غوثِ آدم دستگی رضی اللہ تعالی ہوں ہم نے دیکھا کہ سامپ آنے کی وجہ سے آپ کی گفتگو میں ذریع سی تبدیلی نہیں آئی آپ اپنے سلسلے کتاب کو جاری و ساری پرمایا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سامپ باہر نکل کر ایک آواز کر رہا تھا کچھ گفتگو کر رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا تو پیرانِ پیر نے فرمایا کہ یقیناً وہ سامپ نے مجھ سے گفتگو کی اس نے کہا کہ اے پیرانِ پیرِ غوثِ آدم دستگی رضی اللہ تعالی ہوں میں نے صرف آپ کو ایسا نہیں کیا بلکہ کئی بڑے بڑے اولیاء کرام کو ان کے دورانِ درس میں میں ان کے اوپر گر گیا بہت سارے اولیاء اللہ کے اندر دیکھا کہ جیسے ہی مجھ کو دیکھے تو کسی کے ظاہری میں تبدیلی آگئی یا کسی کے باطن میں تبدیلی آگئی اور انہوں نے سلسلے کلام کو کچھ دیر کے لیے وقف کر دیا تھا روک دیا تھا لیکن اے پیرانِ پیرِ غوثِ آدم دستگی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی عزت کی قسم آپ کے اندر جو استقامت ہے ایسی استقامت میں نے کسی ولی کو نہیں دیکھا کسی ولی کے اندر ایسی استقامت نہیں دیکھا نہ آپ کے ظاہر میں کچھ تبدیلی آئی نہ آپ کے دل میں میرا خیال آیا آپ اپنے سلسلے کتاب کو جانی رکھے ہوئے تھے ایسا استقامت والا ولی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تو پیرانِ پیر نے جو کلام فرمایا ارشاد تنمایہ کہ اے صاحب میں تجھ سے کیوں ڈروں کیوں تجھ سے خوف کھاؤں میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے رب کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کاتنا تو دور کی بات ہے حرکت نہیں کر سکتا جب تک خدا کا فیصلہ نہ ہو خدا کا منشاہ نہ ہو خدا کا اذنہ ہو تب تک تو کاتنا ضرر پہنچانا سامپ کا میرے جسم میں داقل کرنا یہ تو دور کی بات ہے تو حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر تو پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں حالات بدلتے رہیں گے انسان کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی انسان کی زندگی میں غم بھی آئے گا انسان کی زندگی میں بیماری بھی آئے گی انسان کی زندگی میں صحب بھی آئے گی انسان کی زندگی میں کبھی وہ محتاج اور تندس رہے گا کبھی وہ مالدار ہوگا یہ تبدیلی آتی رہے گی جاتی رہے گی خوشیوں کا صویرہ آئے گا غموں کا اندھیرہ آئے گا خوشیوں کے صویرے میں غموں کے اندھیرے میں کبھی خدا کو نہیں بھولنا کبھی خدا کے راستے سے دور نہیں ہونا ہمیشہ دین کی ڈوری کو مضبوچے سے تھامے رکھنا مصطفیٰ جانِ رحمت کے دامن سے وابستہ رہنا تو پیرانِ پیر غوثِ آدم جستگی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہنے والے پیرانِ پیر کے ماننے والوں کو آپ نے ایک پیغام دیا کہ دین کے راستے میں استقامت کے ساتھ رہے پابندی کے ساتھ رہے قدم کو جمائے رکھے حالات کے بدلنے سے نہ گھبرائے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اپنے قدم کو پیچھے نہ کرے دین کے راستے میں ہر وقت قدم آگے ہوتے رہنا چاہیے ایک دکاندار دکان چلاتا ہے دکان چلاتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میری دکان میں روز بروز ترقی ہوتی رہے میرے فائدے میں روز بروز ترقی ہوتی رہے ایک دکاندار کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح ایک مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں دین کے راستے پر کبھی پیچھے نہ ہٹوں ہمیشہ قدم آگے بڑھتا جاؤں خدا کا قرب حاصل کرتا جاؤں عبادتوں میں اور ترقی کرتا جاؤں نیکیوں میں اور بلندی کے راستہ تیہ کرتا جاؤں یہ ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے تو سرکار پیران پیر سیدنا غوث العادم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا ایک اہم پہلو یہ غیر کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں دنیا والوں کو استقامت في الدین کی تعلیم دی دین میں استقامت ہو پابندی کے ساتھ جمع رہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو بندے استقامت کے ساتھ رہتے ہیں استقامت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ دین کے راستے پر چلتے ہیں نیکی کے راستے پر چلتے ہیں خیر کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھی ان کی کامیہ فرما دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لئے کامیہ بھی ہوگی اس سے بڑھ کر کیا ہو ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں جب دوسرے ملک کو جاؤں دوسرے کنٹری کو جاؤں تو وہاں پر میرا کوئی جانا پہچانا شخص ہو تو میرے لئے بہتر ہے کوئی ایسا شخص ہو دوسرے ملک میں جو کہے کہ آ جاؤ اتمنان کے ساتھ رہو چین کے ساتھ رہو میں وہاں پر تمہارے سارے معاملات کو دیکھ لوں گا ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے ایک ملک سے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانے والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پر کوئی میری ذمہ داری لینے والا ہو کوئی مجھ کو تسلی دینے والا ہو کوئی مجھے حمد دینے والا ہو رب نے فرمایا کہ جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کو تم جاتے ہو تو چاہتے ہو کہ وہاں پر جانتے وقت کوئی میرا مددگار ہو کوئی میرا غمخار ہو کوئی میرا ساتھی ہو کوئی میرے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہو کوئی مجھے حمد دینے والا ہو رب نے فرمایا کہ بندو جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہو یاد رکھ لو اس دنیا کو تم چھوڑ کر آقرت میں جانا ہوگا عالمِ مرزق میں جانا ہوگا قبر کی طویل زندگی گزارنی ہوگی اگر چاہتے ہو کہ دنیا ہی میں دنیا ہی میں آقرت میں جانے سے پہلے کوئی تم کو خوشخبری دینے والا ہو کوئی تم کو حمد دینے والا ہو کوئی تم کو سہارہ دینے والا ہو تو رب فرماتا ہے تم استقامت کے ساتھ رہو دین کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ رہو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا میری نورانی مخلوق فرشتے آ کر تم کو حمد دیں گے تم کو بشارت دیں گے تم کو یہ اعلان کریں گے کہ اے خدا کے بندے اللہ تخافو تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے رنجیدہ ہونے کی ضرورت رہی ہے جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہے جنت کی نعمتیں تیرے منتظر ہیں تو اسی لیے استقامت في الدین کی برکتیں بہت زیادہ ہیں آج ہم استقامت في الدین سے دور ہوتے چلے تو پیرانی پیر سیدنا غوث العادم دستگیر رضی اللہ تعالی ان کی حیات مبارکہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو استقامت کی تعلیم دی فرمایا کہ جو بندے استقامت کے ساتھ رہتے ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہوتے ہیں آخری بات پیرانی پیر غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالی جس طرح آپ نے استقامت کی تعلیم دی دین پر ثابت قدم ہونے کی تعلیم دی اسی طرح آپ نے اپنے چاہنے والے اپنے ماننے والے اپنے مردین متقیدین متوصلین کو اس بات کا بھی پیغام دیا کہ ہر پیرانے پیر کا جو چاہنے والا ہے اس کے دل میں ہمیشہ خوف خدا رہنا چاہیے خدا کا ڈر رہنا چاہیے خدا کا خوف رہنا چاہیے خدا کا ڈر رہنا چاہیے جو ہر کوئی ہر مسلمان ہر مومن کی کیفت ہونی چاہیے جب بات ڈر اور خوف کی آئی خدا کا ڈر اور خدا کے خوف کی آئی تو شیخ سعادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکایت سعادی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ حرم شریف میں کعبت اللہ کے پاس کعبت اللہ کے کنکریوں پر ایک شخص سر رکھے ہوئے ہیں اپنے سر کو کعبت اللہ کے سہن میں رکھا ہوا ہے اور کعبے کے غلاف کو تھام کر خدا کی بارگاہ میں ارض کر رہا ہے کہ مولا اگر میرے عامال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو اگر میرے عامال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو اور اگر میں جنتی نہ ہو سکا جہنمی ہو گیا تو مولا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھا دینا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا اس لیے کہ وہاں پر تیرے نیک بندے ہوں گے انبیاء اکرام ہوں گے صدقین ہوں گے شہداء ہوں گے تیرے نیک بندے ہوں گے ان نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے تو میری حفاظت کرمانا خوف کے ساتھ اس طرح جب دعا کی جا رہی ہے تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آقیل یہ کون شخص ہے آقیل یہ کون سا گنہگار شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا خوف کے ساتھ اتنے در کے ساتھ اتنی فکر کے ساتھ آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے بڑے درد مندانہ انداز میں خدا سے عرب کر رہا ہے کہ مولا اگر قیامت کے دن میری بخشش نہ ہو قیامت کے دن میں جہنمی ہو جاؤں تو مولا مجھے اندہ اٹھانا آقیل یہ کون ہے تو دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ وہ چہرے مبارک جو اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر دعا کر رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں بغداد کے سلطان حضرت سیدنا شایق عبدالقادی جیلانی غوث پا کر دی اللہ تعالیٰ نو ہے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں اللہ نے مجھے اتنی بلندی دی اتنی عزمت دی اتنی انچائیتہ فرمائی ولیوں کا سردار اللہ نے مجھے بنایا پھر بھی خدا کے خوف کا یہ عالم ہے خدا کی قصیت کا یہ عالم ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء لوگوں اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں وہی بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عالمِ ربانی بنا دیتا ہے جن کے سینوں میں اللہ تعالی علم کی معرفت کی شمہ روشن کرتا ہے وہی لوگ خدا سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے جو سرکار پیران پیر غوث آدم دستگی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں خدا کے خوف سے ہمیشہ بے خوف نہیں رہنا چاہئے خدا کے عذاب سے ہمیشہ ڈر رہنا چاہئے عامالِ صالحہ جتنے بھی کر لے لیکن دل میں یہی خوف رہنا چاہئے کہ میرے عامالِ صالحہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقبول ہو جائے جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو جائے خدا کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے تب تک عامالِ صالحہ بندوں کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے تو پیران پیر غوث آدم دستگی رضی اللہ تعالیٰ جو ولیوں کے سردار ہے ان کے دلوں میں ان کے قلب میں اتنا خوفِ خدا ہے تو ہم گنہگاروں کے دلوں میں کتنا خوف نہیں ہونی چاہئے ہم خطاکاروں کے دلوں میں کتنا در نہیں ہونی چاہئے وہ پیران پیر جنہوں نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے وہ پیران پیر فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے قیامت کے دن اگر تیری بارگاہ میں مقبولیت نہ ہو تو مجھے اندہ اٹھا دینا ان کے دل میں اتنا خوف ہے تو ہم گنہگاروں کے دلوں میں ہم قطاکاروں کے دلوں میں صبح سے شام تک نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے نہ ہم کو اللہ کی عبادت کی فکر ہوتی ہے نہ خدا کی رضا کی فکر ہوتی ہے نہ جانے ہم سے کتنے گناہیں ہوتے ہیں ہمیں خدا کا کتنا خوف نہیں رکھنا چاہئے تو الغرز خلاصہ کلام یہ ہے سرکار پیران پیر غوث آدم جستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چہنے والوں کو قیامت تک آنے والے غوث پاک کے مریدین کو آپ نے یہی تعلیم دی کہ ہمیشہ دل میں خوف خدا کو جمائے رکھو بے خوف نہ رہو خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو گھبراتے رہو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے یہ خوف کھانا یہ ڈرنا یہ گھبرانا اولیاء اللہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں جس کو جتنا قرب ملتا ہے وہ خدا سے اتنا خوف کھاتا ہے جتنا قرب ملتا ہے انبیاء اکرام کی صیرت کو دیکھیں انبیاء اکرام اللہ کی بارگاہ میں کتنا گریہ وزاری کرتے ایک ایک نبی کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ فلان نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ وزاری کی اتنے آنسوں بہائے اتنے آنسوں بہائے کہ ان کے آنسوں کے قطرات کی وجہ سے ان کے آنسوں کے قطرات کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگنے لگا زمین سے درق اگنے لگے اتنے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آنسوں کو بہایا تو یہ آنسوں کو بہانا یہ خدا کا خوف دلوں میں پیدا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوہ رہا خدا کے نیک بندوں کا شیوہ رہا اور پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے خوف کھاتا ہے خدا سے ایک لمحے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی خدا سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے اس کے جسم پر کپ کپی تتاری ہو جاتی ہے اس کے جسم پر خدا کے خوف سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جو جتنا خدا سے خوف کھاتا ہے تو یا علیاء اللہ ان کی ساری زندگیاں خوف خدا میں رہی الغرز خلاصہ کلام یہ ہے سرکار پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کی سیرت مبارکہ کو اپنانے اس پر عمل کرنے کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عدہ عمل کی توفیق اتا فرمائے سرکار پیران پیر سیدنا غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی دستیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جتنے حاضرین ہیں سامعین ہیں مولا تبارک و تعالی تمام حاضرین اور سامعین کی نیک دلی تمناوں کو پوری فرما دے اس مقدس محفیل کو سجانے کے لیے جن جن نوجوانوں نے محنتیں کی مولا ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبل فرمائے اور ہمارے اس محفیل کے سرپرست عالی سید شاہ شرف حسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکات عالیہ کی زندگی میں اللہ تعالی برکت اتا فرمائے ان کے اس نیک عمل کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول و منظور فرمائے جتنے حاضرین ہیں سامعین ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو ایسی محفیلے سجانے اور بار بار ایسی محفیلوں میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمی سمامی و آخداد الحمدللہ و بالعالمین